ہم عید کس مو سے منائیں اور کیسے منائیں سمجھ نہیں آ رہا ہے اور یہی درد امت کے ایک ایک فرد کا ہونا چاہیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں خوشی منانے کا طریقہ آپ کو بتلانے والا ہوں یا عید منانے کا طریقہ آپ کو بتلانے والا ہوں یا یہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ عید کے موقع پر کون کونسی ڈشے بنائیں یہ ہرگز نہیں میں درد دل سے اور اندر کی کڑھن اور درد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ تمام کے تمام مومنین ایک عمارت اور بلڈنگ کی طرح ہیں تمام کے تمام مومنین ایک جسم کی طرح ہیں اور قرآن کے فرمان کے مطابق تمام کے تمام مومنین بھائی ہیں ان تمام حقیقتوں کے باوجود جب ہم ان کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں درد ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی پچھلے چھ مہینے سے زیادہ سے شدید ترین طریقے کی حالتیں جنگ میں ہیں اور اتنی شدید ترین طریقے کی حالتیں جنگ میں ہیں کہ اس عالم نے اور دنیا نے اس سے پہلے وہ منظر نہیں دیکھا ہے غزائیں ختم ہو گئی ہیں دوائیں میسر نہیں ہیں ظالموں نے ہسپرلوں کو نیست و نابود کر دیا ہے زخمیوں کو علاج نہیں مل لہا ہے پیاسوں کو پانی میسر نہیں آ رہا ہے اور ہسپٹل تک لے جانے کے لیے ایمبولنس میسر نہیں ہے بچوں کو دودھ میسر نہیں ہے اور معمولی درجے کا بھی علاج اور سہولت کی کوئی چیز وہاں میسر نہیں پہننے کے لیے پورے کپڑے میسر نہیں ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں ان کے ساتھ ظالم اس قدر نیچے اتر چکا ہے ظلم کرتے کرتے کہ آج وہ معصوم بچے ویڈیو دیکھ کر کہ آنسو ٹپکنے لگتے ہیں کہ وہ گھاس فوس کھانے پر مجبور ہیں اور ایک ہم ہیں کہ اب ان کو اپنا بھائی جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ وہ ایسے ہی تمہارے بھائی ہیں جیسے تمہارے سگے بھائی ہیں سگی بہنیں ہیں ان کو اس غم کی حالت میں دیکھ کر کہ ہم کس مو سے عید منائیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو میرا درد ہے وہی سب مومنین کا درد ہو ہمارا دل اور کلیجہ اور اندر سے ہم کیسے اس بات کو گوارہ کریں گے کہ ہم ٹیبل پر دسترخان پر بیٹھ کر شیر نہیں کھا رہے ہوں اور وہاں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو گھاس پوس کھانے کے لیے بھی مجسر نہ ہو سانس لینے کے لیے اکسیجن نہ ہو سانس زندگی باقی رکھنے کے لیے پانی مجسر نہ ہو تو کس مو سے ہمارے اندر کو یہ شیر اور یہ بیرانی اور یہ مختلف ڈشیں اندر کو جائیں کس مو سے کھائیں ہم خدا ان کے حال پر رحم فرما اللہ ان کے حال پر رحم فرما ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یہاں سے بیٹھ کر کے تو ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کبھی ہمارے اوپر یہ حالات آئیں اور وہ بھی یوں ہی اگنور کرتے رہیں اور ہم اپنی خوشی میں اپنی زندگی میں اپنی کمائی میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مدن رہیں تو پھر ہمیں کتنا دکھ اور احساس ہوگا وہاں چالیس ہزار سے زیادہ لوگ جہاں میں شہادت نوش کر چکے ہیں اور چالیس ہزار میں سے آدھے بچے ہیں معصوم اتنی قربانیاں ان لوگوں نے دیئے تمہیں تسلی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ اپنے ملک کے لئے یہ قربانیاں دے رہے ہوتے یا اپنی پروپٹی کو بچانے کے لئے دے رہے ہوتے لیکن خدا کی قسم ان کا ایمان سلامت رہے وہ اپنی پروپٹی اور ملک کے تحفظ کے لئے نہیں اللہ کے مقدس گھر انبیاء کی مقدس سرزمین فلسطین اور بیت المقدس کی بازیابی کے لئے اس کی آزادی کے لئے قربانیاں دے رہیں اس لئے آپ عید کے موقع پر اپنی خوشی منائیں گے لیکن اپنی خوشی میں اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ ان کو بھول جائیں خدا کے لئے ان کے لئے کچھ صدقہ کریں دورکات نماز صلات الحاجت پڑھ کر دعا کریں دل میں اندر سے قرن پیدا کریں اے میرے اللہ اے میرے رب یا رحم الرحمن میرے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے بیسے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس مو سے کس وجہ سے ہم خوشی منائیں لیکن اس خوشی کے موقع پر خوشی منانا بھی یہ بھی سنت سے ثابت ہے لیکن اس خوشی میں ان کے غم کو شامل رکھیں ان کو ضرور یاد رکھیں کچھ نہیں کر سکتے دعا کریں صدقے کا اتمام کریں دل میں درد پیدا کریں یہی ہم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ